موسیقی کنیٹ کالیج کے 74ویں کانویکیشن میں کنیٹ کالیج فار وومن کی پرنسپل ڈاکٹر اکسانہ ڈیویڈ بارڈ آف گوونرز کے چیرمن ڈاکٹر الیکسینڈر جان ملک، بابر علی، اسغر ندیم سید سمیت کالیج فکیلٹی، طالبات اور مختلف شعبہ حی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں ماسٹر کی پانسو جبکہ گریجویشن کی چار سو تیہتر طالبات میں سنات تقسیم کی گئیں کانویکیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علی میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے طلبہ باسلاحیت، مہنتی اور تعلیم کے میدان میں کسی بھی ملک کے طلبہ کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ مسلم سائنس دان پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے جانے جاتے تھے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ایسے کارنامے سر انجام دیں کہ جس سے ان کا کھویا ہوا وقار اور مقام دوبارہ واپس مل سکے اور کیا ہے کہ مسلمین ملہ بنے ہیں چİcimento کو چکے RJ´ پوری دونے علیہ کے لئے اور اورپین ملہ بنے آنے کے بعد وقت وہ بنے آرہان », اور اسلام م그юдаاں巨ل ساڑی کے لئے مجھے لکھا ہمارے کے لئے دور میں جانب مزید ہماری پر دور میں دور میں تمہاری تاہرام کرنے کے لئے دور میں انجانتظار جامعی مجھے We have left the path of focusing on modern knowledge, modern techniques and have restricted ourselves to theology and this belief that this world for us is to suffer and enjoy in the world here and after. Connect Colleges for Women کی Principal Dr. Roxana David اور Board of Governors کے Chairman Dr. Alexander John Malik نے Pass Out ہونے والی طلبات کو مبارک بات پیش کی اور ان کو Connect Colleges میں حال ہی میں متعرف کرائے جانے والے انگلیش لٹریچر اور انویرمنٹل سائنسز میں PHD کرنے کی طابقت دی موسیقی 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 تقریب کے آخر میں کالیج میں باسکٹ بال کرکٹ اور دیگر کھیلوں میں نمائیہ کار کردی کی دکھانے والی طالبات سمیت ہائی جی پی حاصل کرنے والی طالبات کو وزیراعلیٰ پنجاب نے خود گولڈ میڈل پہنائی قومی ترانے کے بعد کنیٹ کالیج میں ہونے والی یہ کانویکیشن کی تقریب اس عظم کے ساتھ برخواست کر دی گئی کہ انتظامیہ طالبات کو بہترین میار تعلیم دینے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ زاشت نہیں چھوڑے گی کیمیرامین زیشان یوسف کے ساتھ آسیم بٹ سٹی فورٹی ٹو کنیٹ کالیج فر وومن